قلندرِ لہوری مفقرِ اسلام علامہ محمد اکبال صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے ایک نظم لکھی یہ ابلیس کی مجلس شورا اس لیے ابلیس دے جیڑے مشیر ہیں اور ابلیس آپ اس لیے گل بات کردیں کہ مومن مسلمانہ نوکی میں گمراہ کرنا ہے اس لیے ابلیس کی کہند ہے ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب تر ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشے حیات مطلب ہے کہ اس طرح اندی جڑی یہ نا پیری تصوف جڑا ہے سب کچھ اس طرح اندی واسطہ بہتر ہے خوب تارے کہ جڑا اندی زندگی اور جڑی اندی اکھانے سامن اس طرح تماشے حیات زینی زندگی جڑا تماشے رین سین ہے یا جڑی حقیقت ہے وہ چھپا دیتی جا دے جس طرح کہ ان جناب آج کل محفل نات ہو رہی یہ بس ناتا پڑی ہیں جا رہی ہیں بس شیر و شیری ہو رہی ہیں اس دویچ ایسا عجیب رنگ دیتا جا رہے ہیں کہ مسلمان انہوں اس تو حقیقت جڑی ہے نا بلکل اس تو بے خبر کیتا جا رہے ہیں حقیقت چھپائی جا رہے ہیں اس دویچ بس انہوں تڑایا جا رہے ہیں بس تسی جنتیوں قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل بس بلکل جڑا آنا او خوف شوف انہوں نے ایک اور جاتے ہیں کہ شائر بھی ہیں پیدا علماء بھی خکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ اس بعد ایک اور جاتے ایک بعض سا فرمان دینا کہ کسے خبر کے صفینے ڈبو چکی کتنے کسے خبر کے صفینے ڈبو چکی کتنے فقیح و صوفی و شائر کی نا خوش اندیشی بعض سا فرمان دینا کہ اس قوم دی پتنے کتنے بیڑییں ڈوب چکی ہیں کتنی برباد ہو چکی ہیں ماز کی کی جڑے ہنان دی شائر جڑے ہنان دی ملہ تپیر وہ اس طرح اندی ایک فکر دے رہے ہیں اس طرح اندی نانو جناب برباد کر رہے ہیں ایک ایسی فکر اور ایسا محول دے رہے ہیں کہ جناب اس دے وچے قوم خروق ہو رہی ہے تا ایک بار صاحب فرمان دینا کہ اصل جڑی سازشن اصل اے پچھے ابلیس دے رہے ہیں شیطان جڑے ہیں جن ابلیس پچھے بیٹھے ہیں اوہ انہان سارا پہ بھار رہے ہیں اس طرح دے شیر و شاری ہونے چاہیے دی تاکہ مسلمان نے فکر آخرت اور دین ایمان دی سب کچھ غیرت دی جڑی یہ سب کوئی فکر ختم ہو جائے تا ایک بار صاحب فرمان دینا ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشے حیات